ہنیف دا عوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو ناظرین ویز زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور ویز رسٹک کے سابقہ ایس ایس پی فررخ رضا کے درمیان ہونے والے جگڑے کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے جگڑا نادر مکسی کے جالی پولیس مقابلے کو لے کر ہو رہا تھا دونوں ہی ایک دوسرے کو نادر مکسی کے جالی پولیس مقابلے کا ذمہ وار ٹھیرا رہے تھے جس پر غصے میں آ کر فررخ رضا نے کہا کہ وہ ایک بار پھر قربانی کا بکرا نہیں بنیں گے جس طریقے سے ماضی میں انہیں مادل ٹاؤن لاہور کا جو ہے وہ ذمہ وار ٹھیرا کر دوسروں کے گناہوں کا ملبا ان پر کپا گیا تھا اب وہ دوبارہ سے جو ہے کراچی میں پیراباد کے علاقے میں کیے جانے والے نادر مکسی کے جالی پولیس مقابلے کا ذمہ وار خود کو کسی بھی صورت میں نہیں ٹھیرائیں گے دوسروں کے گناہوں کا ملبا اپنے سر نہیں گرنے دیں گے اور وہ اس پر ہر فورم پر جا کے احتجاج کریں گے اور بتائیں گے کہ اس نادر مکسی کو پکڑنے کا انہیں پولیس مقابلے میں مروانے کا ذمہ وار کون ہے اور کس نے کس کو کیا احکامات دیئے وہ سب کے سامنے کھول کر بتا دوں گا کہ کون اس کا ذمہ وار ہے لیکن کم از کم میں جو ہوں اس سارے معاملے سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں جس کے بعد پھر دونوں میں تقرار ہوتی ہے جگڑا ہوتا ہے اور گالم گلوج کی نوبت آتی ہے پھر جب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس پر جو ہے خود ساؤت کے جو ڈی آئی جی ہیں سرجیل نعیم کھرل جو ہے اپنے سٹاف کو بلا کر دونوں میں جو ہے بیج بچاؤ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا جو محاذ سارا جو میدان جنگ تھا یہ خود ساؤت ڈی آئی جی کا دفتر بن چکا تھا جہاں پر اس سارے کے سارے معاملے کی تحقیقات کی جاری اور اس تحقیقات کے نتیجے میں ہی جو ہے ویس زون کے ڈی آئی جی جو ہے خود ناصر آفتاب اور سابقہ ایس ایس پی ویس جو ہے فررخ رضا کو جو ہے اسی نادر مقصی کی قتل کیس کی تفتیش کے سلسلے میں بلوایا گیا تھا جہاں پر جو ہے خود و فررخ رضا کا تفصیلی بیان بھی کلم بن کیا گیا لیکن اس ساری تفتیش کے دوران جو ہے جگڑا بھی ہوا فساد بھی ہوا اور دوسرے پر جو ہے گالم گلوچ کے بھی یعنی کہ گولاباری کی گیا اور ایک دوسرے کو برا بلا کا اور ایک دوسرے کے انتہائی خفیہ باتیں بھی جو ہے وہ منظر عام پر وہاں پر آئی کہ کون کیا کرتا ہے اور کس کی طرف پرست نہیں کس کو حاصل ہے اسی دوران جو ہے خود پولیس کی انتہائی قابل زرائع احتمال زرائع اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائع کو جو گنسن وہاں سے ملی ہے خود ڈی ای جی ساؤت کے دفتر سے اور پریڈی کے ڈی ای س بی کے دفتر سے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ فرخ رضا جو ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ چیخے پہ چلاتے رہے کہ میں مجھے ایک بار پھر قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہیڈ کانسٹیبل خود یاسی نیازی جو ہے اس قتل کیس کا مرکزی ملزم ہے انہوں نے ہی فائرنگ کیے جس کا انکشاف اب خود اس دو کانسٹیبلوں امتیاز اور اسماعیل نے کیا جو کہ اس موقع پر موجود تھے چشمدید گوا تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے ایڈ کانسٹیبل نیازی نے جو ہے فائرنگ کر کے جو ہے وہ نادر مقصی کو حالات کی اور سب کو پتا ہے کہ غلام یاسی نیازی جو ہے اس کے تعلقات جو ہے انسپیکٹر بشیر سے ہیں اور بشیر کے تعلقات یا ان کے ڈانڈے کس سے جا کر ملتے ہیں اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلوم ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے ویز زون کے ڈی آئی جی کے دفتر میں ہزارہ کے رینے والے ہیں اور ان کے خصوصی تعلقات جو ہے ویز زون کے ڈی آئی جی سے تو یہ سارے کے سارے اکامات کہیں اور سے ان کو دیے جاتے رہے ہیں لیکن آگے مجھے کر دیا کہتا ہے کیونکہ ڈسٹرک میرا تھا اور پیر آباد تھانہ جو ہے ویز ڈسٹرک کے انڈر میں آتا ہے لہذا یہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ میرے اوپر گرانے کی کوشش کی جاری ہے اور مجھے ایک بار پھر جو ہے سانہ مارڈل ٹاؤن لاہور کی طرح سے جو ہے پیر آباد کے اس سانے میں یعنی کہ نادر مکسی کے جالی پولیس مقابلے کا ذمہ وار بھی جو ہے کس نے کی ذریقے سے مجھے ٹھیرا کر خود کو جو ہے بچانی کی کوششیں کی جاری ہے اس طریقے کے الزامات جو ہے وہ فروخ رضا کی جانب سے جو ہے اس جگڑے کے دوران جو ہے ان کے اپنے ہی ڈی آئی جی ناصر آفتا پر آئید کیے گئے ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق ناظرین میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں خود نادر مکسی کے اس قتل کیس کو لے کر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو قتل کیس ہے اس میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور خود پولیس والے آپس میں اس میں اس کیس کو لے کر ایک دوسر سے لڑنے کا سلسلہ شروع کر دیں گے جس کی ابتدا یا شروعات جو ہے خود پیر آباد تھانے کے ڈیوٹی افسر اے اس آئی افزل پر جو ہے سب انسپیکٹر خوشی محمد کی جانب سے حملے سے کر دی گئی تھی جب خود اے اس آئی افزل نے یہ بانڈا پھوڑ دیا تھا کہ بھئی یہ جو مجھ سے تھانے کے روزامچے کے صفات جو پھڑوائے گئے ہیں اور خود جالی انٹری ہیں جو ہے وہ تھانے کے ایسو چو پیر آباد جو تھے وہ انظار علم کے خلاف جو کروائے گئے تھے اس سارے کے ساری جالسازی جو ہے تھانے کے ہیڈ مورر جو ہے رانہ امیر نے کیے تھے اور رانہ امیر کو پتہ نہیں کس نے یہ اکامات دیئے تھے وہ پھر رانہ امیر نے ہی جو ہے وہ انظار علم کی انٹری کر کے اس کی موجودی تھانے میں شو کی تھی اور اس کے بعد جو ہے دو سگے بھائیوں کو جو پکڑ کے لائے تھے ناظر مکسی کے ساتھ خود کاشیف اور شویب ان کی گرفتاری کا فرد بھی جو ہے خود رانہ امیر نے خود بنوایا اور اس پر دخت قد بھی ایسو چو کے جالی دساخت جو ہے ہیڈ مورر رانہ امیر نے کی تھی یہ تمام تر انکشافات جو ہے جب اے ایسائی افزل نے کیے تو اس کے بعد خوشی محمد جو کہ ایڈ مورر کا رشدار ہے انہوں نے آکے جو ہے تھانے کے اندر جو ہے اے ایسائی افزل کو زدکوب کیا اسے مارا پیٹا اور اس کے بعد اس پر سرکاری استعطان کے کہا کہ اگر یہی بیان تم نے جا کر وہ ڈی ایس پی پریڈی ملک سبدر کو دینے کی کوشش کی تو اس کے بعد تم زندہ نہیں رہ سکو گے یہ بھی میں اپنے خبر میں جو ہے بریک کر چکا تھا اور میں اسی پلیڈ فارم سے جو ہے خودہ ویزون کی ڈی آئی جی ناصر آفتاب ایڈیشنل آئی جی کراچ کی جاوید علم اوڈو کی توجہ میں نے جائی تھی کہ وہ اس کا نوٹس تھے ایسا نہ ہو کہ یہ جو چنگاری بڑا کٹی ہے یہ کہیں آگ کا چھولے کی شکل اختیار نہ کر جائے لیکن میری بات کو کسی نے بھی نہیں سیریس لیا سنی انسنی کردوس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرا حملہ جو ہے دوسرا جگڑا جو ہے اسی نادر مقسی قتل کیس کو لے کر جو ہے خود ڈی ایس پی پریڈی جو کہ اس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں ملک سبدر کے دفتر میں ملک سبدر سے جو ہے خود منگو پیر کے ڈی ایس پی تصدق وارش شیخ جو ہے ان کا جگڑا ہوا اسی معاملے کو لے کر اس جگڑے کے ابھی شولے نہیں تھمیتے کہ اس کے بعد دوسرا خوفناک جگڑا جو ہے تیسرا وہ خود ویز زون کے سابقہ ایس ایس پی فروق رضا اور ویز زون کے ڈی ای جی جو ہے ناصر آف پاپ کے درمیان ہوا گالم گلوچ ہوئی دوسرے پہ الزامات کی بوچار کر دی اور ایک دوسرے کو جو ہے خود اس جو ہے کہنے میں نادر مقسی کے جالی پولیس مقابلے کا اسے اغوا کرنے کا اسے قتل کروانے کا ذمہ وارٹ ہے یعنی کوئی ایک بھی جو ہے اس معاملے کی ذمہ واری لینے کو تیاد نہیں بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی کھال بچانے میں اس وقت لگا ہوا ہے لیکن ناظرین میں پہلے روز سے یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ ایک آہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یعنی کہ اس میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھلا صاف سترا کیسے شواہد اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ ایک ہیڈ کانسٹیبل رینگ کا پولیس والا جو ہے اس معاملے کی تفتیش کر سکتا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر سکتا ہے لیکن اس کیس کے لیے بھی جو کہ اوپن شٹ کیس ہے چونکہ اس میں پولیس کے بڑے بڑے افسران ملوث ہیں لہٰذا اس کیس کو دیکھ کر جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید علا موڈو نے جو ہے یہ ٹیم تشکیل دی تھی ڈی آئی جی ساؤت کی سربراہی میں شلیل نعیم خرل کی جس میں ملیر کے اس اس پی اور خود ویس ڈسٹک کے جو انویسٹیگیشن کے اس اس پی راؤ اسم ان کو شامل کر کے اس سارے معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہے اور تحقیقات بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے گزشتہ روز جو میں نے پروگرام کیا تھا جس میں پیراباد تھانے کے سابقہ ایس اچو انظار عالم کے جو گنمین اسماعیل اور ان کا ڈرائیور جو ہے امتیاز کا جو ایک تفصیلی بیان آیا ہے تفصیلی بیان بیان نہیں بلکہ ایک طریقے سے فرد جرم انس نے آئیت کر دی کہ اس معاملے میں کون ملوث سے کس نے گولیاں چلائی ہے گولیاں چلانے والا جو ہے ہیڈ کانسیوال غلام یاسی نیاسی جس کے ڈانڈے جو ہے انسپیکٹر بشیر سے ملتے ہیں اور بشیر کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں وہ پہلے ہی جگڑے کے دوران جو ہے وہ فرخ وضا کہہ چکے ہیں اور وہ بیان کر چکے ہیں انہوں نے اس کو بالکل کھول کر دیا کہ یہ پورے کے پورے معاملے میں کون ملوث سے اور کس نے یہ احکامات جاری کیے یعنی کہ دوسرے معنوں میں یہ کہنا ہے نادر مخصی کے برہراس اغوا اور قتل کا ذمہ وار کون ہیں وہ بلکل صاف طور پر کھل کے سامنے آ چکا ہے فرخ رضا کے بیان کی روشنگ میں اب گولی چلانے والے کا تو پہل چل گیا لیکن گولی چلانے والے کو اس کا حکم نامہ کس نے دیا تھا یعنی کہ ذابطہ پولیاری کے دفعہ ایک سو نو اور دو سو ایک کا جرم کس کے زمرے میں کس کے سر پر آ رہا ہے یعنی وہ ایک سو نو جس میں سابقہ وزیراعظم پاکستان ذلفقار علی بٹو کو جو ہے تختہ دار پر چڑھا دیتا ہے وہی ایک سو نو جو ہے اب ڈسپک ویس کے ویس زون کے دو بڑے افتروں کے گلے کی طرف بڑھ رہا ہے ان کے گردن کی طرف بڑھ رہا ہے ان کو دبوشنے کے لیے ایک نام قابل اعترام جو ہے وہ خود زون کے جو ڈی آئی یہ ناصر آفتاب ہے اور دوسرا نام جو ہے وہ فرخ رضا کی طرف ہے کہ ان دونوں میں سے کون ذمہوار ہے کس نے یہ حکم کس کو دیا تھا کہ نادر مقصید مجھے زندہ نہیں بلکہ مجھے اس کی لاش چاہیے پولیس مقابلے کی صورت میں یہ کس نے حکم نامت دیا تھا اب یہ ایک کامیاب ترین کیس ہے جس کے لیے میں خاص طور سے جو ہے وہ آئی جی سن غلام نبی میمن کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کا ایک اصولی موقف تھا کہ بھئی یہ جو مقابلے کی جو ایف آئی آر ہے یعنی سات سو پچیس بٹا دو ہزار بائیس اور مقتول سے جو اسلح کی برام کی پولیس نے شو کی تھی ایک جالی پولیس مقابلے کو حقیقت کا رنگ برنے کے لیے جو ایف آئی آر سات سو چھبیس بٹا دو ہزار بائیس ہے اسے چالان نہ کیا جائے یہ ایک اصولی موقف ہے اس اصولی موقف پر نہ صرف آئی جی سن غلام نبی میمن قائم رہے بلکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو بھی اس پر قائم رہے آخر تک انہوں نے کہا اس کا چالان نہیں ہوگا بلکہ جو تیسری ایف آئی آر ہے سات سو اکتیس بٹا دو ہزار بائیس جو کہ خود نادر مکسی کی والدہ شمہ بی بی کی مدیعت میں درش کی گئی ہے اس ایف آئی آر کو ہی لے کے آگے بڑھنا ہے اسی پر جو ہے اس کیس کی تفقیش کو آگے لے کے جانا ہے اور جو بھی پولیس افسران اس کے ضد میں شواہد کی روشنی میں آتے ہیں ان کے خلاف جو ہے بلا امتیاس جو ہے وہ کاروائی کی جائے یہی حکامات جو ہے خود غلام نبی میمن آئی جی سن کی جانب سے جاری کیے گئے تھے وہ یہی حکامات جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جانب سے بھی جاری کیے گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ تفقیش آگے بڑھتی چلی گئی اور جس کے بعد جو ہے وہ چالان نہ کرنے کی پاداش میں یعنی کہ بائی فورس جو ہے غلام نبی میمن کو اطلاع یہی تھی کہ انہیں جبری چھٹی پر لندن بیجوایا گیا تھا محض اس لیے کہ وہ جو ہے اس غلط مقدمے کے چالان کی راہ میں جو ہے دیوار بن گئے تھے یہ ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے اسی طریقے سے جو ہے خود جعوید عالم اوڈو جو کہ اس تفتیشی ٹیم کو بنانے کے خالق ہیں یہ وہ بھی جو ہے ان تمام تر تعریفوں کے مستحق ہے کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ہے ایک بے گناہ کے قتل میں جن پولیس والوں کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ جو ہے اُبر کر سامنے آگئے ہیں اور ان کے خلاف شواہت کا ایک امبار لگ چکا ہے ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی اس کے مرکزی ملزم ہیں اب ظاہر ہے کہ قتل کی یہ واردات ہے قتل کی واردات سے پہلے آغوا کی واردات کی جائی ہے ظاہر ہے کہ ان کو گھر میں تو قتل نہیں کیا گیا ہے گھر سے اس کو اٹھا کے لائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالر جس گاڑی میں اس کو آغوا گر کے لائے تھے اس کا کالر سلور ہے یا سفید ہے اس سے کوئی سروکار نہیں لیکن اس واردات میں ایک کار کا استعمال ہوا ہے کار کی ملکیت کس پولیس افسر کی ہے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں لیکن کار کا استعمال ہوا ہے اور اس کار میں جو ہے انسپیکٹر بشیر اور ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین کانسٹیبل امیر کے علاوہ دو دوسرے معزز پولیس افسران بھی سوار تھے جن کی موجودگی میں جو ہے نادر مکسی کو ان کے گھر سے آغوا کر کے لائے گیا بعد میں اسے جو ہے پولیس موبائل میں شفٹ کیا گیا جس میں کانسٹیبل اسماعیل اور خود کانسٹیبل جو ہے امتیاز سوار تھے جس کے بعد وہی اس واقعے کے شدید گواہ بن چکے ہیں جن کے سامنے جو ہے ایک زندہ نادر مکسی کو جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس سے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا پراشا قبرستان کے اندر اور آپ یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر ایک پولیس افسر وردی میں اور ایک داڑی والا جو ہے اسے چلا رہا ہے داڑی والا جو ہے کانسٹیبل اسمان ہے جو کے منشی ہے تھانے کے ہیڈ مہر تھانے کے ایسے چو جو ہے پیر آباد کے انظار علم جو کہ پیچھے بیٹھے ہیں اس وقت جو ان کی ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے کانسٹیبل نیازی سواری اور نیازی ہونا یہ خوشخب بھی دے رہے ہیں کہ میں نے سر اپنا ٹارگٹ پورا کر دیا میں نے اس کو گولیاں مار کے پولیس مقابلے میں ہلاک کر دی وہ اطلاع دے رہے ہیں اس کو حالانکہ غلام یاسین نیازی کو جو ہے ایسا کرنے کا حکم ایسے چو نے نہیں دیا تھا بلکہ وہ ایسے چو کو تو ایک طریقے سے انفارم کر رہے تھے کہ میں نے جو ہے وہ پولیس مقابلہ کر کے جو ہے نادر مقسی کو ہلاک کر دی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر جو ہے یہ صرف اور صرف اس کی ہے کانسٹیبل اسمان کی ہے اور ان کے پیچھے جو ہے ایسے چو انظار علم بیٹے ہیں جو کہ اس وقت موٹر ساکل پر جو ہے موقع واردات کی طرف جارہ جب انہیں یہ والیس میسج پہ اطلاع ملی کہ پولیس مقابلہ ہو چکا ہے اور پولیس مقابلے میں جو ہے نادر مقسی کو ہلاک کر دیا گیا ہے تو یہ ہے ایک صورتحال جو کہ اس وقت کھل کے سامنے آ چکی ہے پولیس والے آپس میں لڑ چکے ہیں اور معاملہ جو ہے بلکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے دو جو تین پولیس والے اس وقت جو ہے ایک کسٹڈی میں ہیں ڈی ایس پی پریڈیس ملک سبدر کے جو کہ اس طریقے سے ایک اس کیس کے مرکزی گواہ بن چکے ہیں جنہوں نے یہ کہ چکے چکے ہیں اپنے بیان میں کہ نادر مقسی کو جو ہے اغوا کر کے لائے گئے تھے ان کے موبائل منڈ کو شفٹ کیا گیا بعد میں اسے جو ہے ہیڈ کانشمل غلام یاسین نیازی نے تین گولیاں ماتر حلاک کر دیا اور بعد میں اس کے قریب جو ہے پسٹل رکھ دیا تھا کہ یہ پسٹل اس کے قبضے سے برامت ہوا ہے حالانکہ جب اس کو لائے تھے اس کے پاس کوئی پسٹل وغیرہ نہیں تھا یہ صرف جالی اپنی پولیس مقابلے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے یہ سب کچھ ہے اس وقت پولیس افسروں کو کرنا پڑا یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان دونوں پولیس والوں کو جو ہے کل ایڈیشنل آئی جی یعنی آج ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اور خود آئی جی سن غلام نبی میمن کے روبرو پیش کیا جائے گا جن کے سامنے وہ یہ بیان دیں گے کہ اس قتل کیس کی اصلیت کیا ہے اور اس میں کون کون ملوث ہے اور کس کس نے کیسے پائرنگ کی یہ بیان جو ہے وہ کانسٹیبل اسماعیل اور کانسٹیبل انتیاز جو ہے وہ آئی جی سن غلام نبی میمن کو ریڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڑو کو کے سامنے بیان پیش کریں گے کہ اس ماملے کی حقیقت کیا ہے کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شیر کا روخ کرتا ہے اب پتہ نہیں کس کی موت آئی تھی کہ وہ بشیر انسپیکٹر پربورو سا کیا کہتے ہیں کہ نادان نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے یعنی کہ چوری سینہ زوری ایک تو غلطی ہو گئی آپ لوگوں سے کہ نادر مخصی کو جو ہے جالی پولیس مقابلے میں مروا دیا گیا اس کے بعد اس پر اڑنا اس پر ضد کرنا کہ نہیں نہیں یہ مقابلہ بلکل صحیح ہے سب کو جھٹلانا آئی جی پوچھ رہا ہے تو اس کو جھٹلا رہا ہے کہ نہیں صحیح مقابلہ ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی پوچھ رہا ہے تو ان کو جھٹلایا جا رہا ہے سن حکومت پوچھ رہی تو ان کو جھٹلایا جا رہا ہے یعنی حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی صرف اس ایک دلیل کو لے کر کہ اگر ہم اس کو ایڈمنڈ کرتے ہیں کہ یہ جالی پولیس مقابلہ ہے تو پھر پولیس کا مورال جو ہے وہ گر جائے گا پولیس کا مورال تباہ ہو جائے گا اور لوگ پولیس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے محض اس اپنے جالی بھرم کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جالی اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک انسانی خون سے ہاتھ رنگنے والے پولیس اہلکاروں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں لگانے کے بجائے انہیں تبکیاں دیئے گئے ان کی چانوں پر کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس سے زیادہ بھی کوئی گری ہوئی عرقت اس سے زیادہ بھی کوئی افسوسناک صورتحال ہو سکتی ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اس صورتحال پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے آپ کو صورتحال کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے کہ پولیس اس وقت کس رخ پر جا رہی ہے یعنی ایک انسپیکٹر بشیر کے کہنے پر آ کر آپ نے کتنے غلط ترین قسم کے فیصلے کیے کتنی یعنی کہ غلط بیانی سے آپ نے کام لیا جو کہ پولیس کے ذرائع کا کہنا میرا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں پولیس والے کہتے ہیں پولیس کے بڑے افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا یہی حال جو ہے وہ فرخ رضا کی طرف بھی کہ فرخ رضا نے بھی جو ہے شروع میں جو ہے وہ اسے پولیس مقابلے کا نام ہی دیئے گا خود ان کی بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ معاملہ آگے جا کے اتنا بڑا جو ہے توفان بن سکتا ہے یہ ان کے کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آرہی تھی بات اس لیے جو ہے وہ اسے ایک روایتی پولیس مقابلہ سمجھ رہے تھے لیکن میرا یہ آج جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ میرا دسوہ پروگرام ہے جب سے میرا یہ چینل میں نے وجود میں لایا ہے جب سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں پر پولیس پر یہ پہلا ایک ایسا ایشو ہے جو کہ میں اس پر مسلسل بلا کسی ناغے کے یہ میں پروگرام پر پروگرام کر رہا ہوں یہ آج کا میرا جو پروگرام ہے نادر مقسی کے ایشو پر دسوہ پروگرام ہے مجھے یہ خچا تھا ڈرتا کہ میں بار بار اگر پروگرام کسی ایک ایشو پر کروں گا تو میرے دیکھنے والی ویور جو ہے وہ بور ہو جائیں گے اور ان کی طرف سے جو ہے ضرور اعتراضات کی برمار ہو جائے گی فیڈ بیک اچھا نہیں آئے گا لیکن خلاف توقع جو ہے یہ دسوہ پروگرام میرا ہے لیکن بہت ہی اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے لوگ اس قسم کے پروگرام کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں حسرت رکھتے ہیں ان کی خواہش ہے کہ میں اسی طرح کے پروگرام کو لے کے آگے بڑھوں پولیس والے جو زیادتیاں کرتے ہیں عام شیریوں کے ساتھ عام شیریوں کے ہاتھوں سے اپنے خون سے اپنے ہاتھ رنگتے ہیں انہیں بلا وجہ جو ہے میز اپنے رشوت نہ دینی کے ویسے انہیں جو ہے پابند سلاسل کرتے ہیں عمر برک کے لیے انہیں جیل بجوا دیتے ہیں ان کے خلاف جو ہے ایسے زیریلے اور کالی بیڑے پولیس والوں کے خلاف جو ہے میں پروگرام کرتا رہا ہوں یہی اسی قسم کا فیڈ بیک جو ہے مجھے اپنے دیکھنے والوں کی طرف سے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آج میرا جو ہے یہ دسوہ پروگرام میں کر رہا ہوں نادر مکسی کو لے کر اور اس وقت تک یہ پروگرام نادر مکسی کو لے کر میں کرتا رہا ہوں گا جب تک کہ یہ کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ سکے لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ تقریباً جو ہے یہ اوپن شٹ کیس ہمیں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بالکل اپنے منطقی انجام کی جانب کیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب یہ تعیون کرنا باقی ہے کہ اس کا ایک سو نو کا مجرم اس میں کون بنے گا گولی مارنے والا علم ہو گیا اس کا ہیڈ کانسٹربل علام یاسین نیازی جس کو فرار کروا دیا گیا اس کے بعد انسپیکٹر بشیر کو فرار کروا دیا گیا اب اطلاع یہ ملیے کہ پیر آباد تھانے کے جو ہیڈ مورر تھے ہرانہ آہ امیر کو بھی جو ہے وہ ادھر ادھر غائب کرا دیا گیا کیونکہ وہ بھی اس کے ایک بڑے جو ہے گواہ بن سکتے ہیں سلطانی کہ انہیں کس نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ تھانے کے روز نامچے کے صفات پھال کر جو ہے اس میں جو ہے وہ ایسے چوکی انٹری کر دیں آہ تھانے میں واپسی کی اور اس کی طرف سے جو ہے دو ملزمان جو ہے کاشف اور اس کے بائی جو ہے چویپ کی گرفتاری ڈال دیں تو یہ ظاہر ہے کہ جب اگر وہ کسٹڈی میں آپ ایڈمارر کو لے لیں گے تو وہ بتا دے گا کہ اسے ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ظاہر ہے وہ یہ کہہ گا کہ مجھے ایسا کرنے کا حکم یا تو ایسے پی نے دیا یا پھر انسپیکٹر بشیر نے دیا اور جب بشیر کسٹڈی میں آگا تو وہ یہ کہے گا کہ انہیں یہ ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا ایسے پی نے دیا یا پھر دیا یہ بات جو ہے کھل جائے گی یہ اب مزید جو ہے دب نہیں سکتی یہ ایک اوپن شٹ کیس میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اس کو مزید آپ نہیں دبا سکتے ہو جو جو جوالہ مکی جس کا میں ایک کہہ رہا تھا کہ جوالہ مکی جو ہے پھٹنے والا ہے پھٹنے والا ہے بالآخر وہ جوالہ مکی نہ صرف پھٹ گیا بلکہ جوالہ مکی کے پھٹنے سے خود پولیس کے بڑے افسران بھی پھٹ پڑے ہیں اب کسی کا لحاظ کسی کی مروہ تو کوئی نہیں کر رہا ہے بلکہ ہر بڑا افسر جو ہے وہ اپنی اس وقت خال بچانے میں لگا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹا ملازم ایسا نہ پکڑا جائے جو اپنا مو کھول کر ان کے لیے جو ہے مصیبت کا پریشانی کا یا تکلیف کا باعث بن جائے تو یہ اس وقت صورتحال جو ہے نادر مقسی قتل کیس کو لے کر یہ ہو چکی ہے میں ایک بار پھر اس کیس کی جو یہ موجودہ صورتحال ہے اس پر میں سن پولیس کے آئی جی جو ہے غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو خاص طور سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کا اصولی مواقف جو ہے وہ درست ثابت ہوا اور جو لوگ نادر مقسی کے قتل کو مقابلہ ظاہر کر لیتے ان کے مقابلے کا جو بیانیاں ہیں وہ ان دو کانسٹیبلوں اسماعیل اور امتیاس کے بیان کے بعد جو ہے وہ پولیس مقابلے کا بیانیاں دفن ہو گیا اپنی موت آپ مر گیا اور میرا بیانیاں جو میں روز اول سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نادر مقسی کو جو ہے مبیانہ طور پر پچاس لاکھ روپے کی سوپاری دے کر جو ہے قتل کروایا گیا ہے ان کے مخالفین نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ دو منشیات فروش گروپوں کا آپس میں جگڑا چل رہا تھا اور یہ جگڑا کوئی آج کا نہیں ہے جگڑا پچھلے کوئی دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے دو دو تین تین بندوں کو جو ہے ہلاک کر چکے ہیں قتل کر چکے ہیں اور اسی قتل کے دوران ہی جو ہے یہ نادر مقسی کا قتل ہوا قتل کیا کسی اور نے لیکن پولیس نے جو ہے کسی اور کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے دوسرے ان کے شکار کو اپنا شکار قرار دے دیا اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہے غلام یاسین نے گولیاں چلا دی غلام یاسین پولیس کا ملازم ہے لیکن تنخواہ وہ جو ہے نیازی منشیات فروشوں سے بھی لیتا ہے اعتراس ایزار خان جو وہاں کا ہے اس سے بھی جو ہے وہ پیتھائے وصول کرتا ہے اور انہی کا ذاتی ملازم کے علاوہ ان کا رشتے دار ہے انہوں نے ہی جو ہے پولیس میں مغبری کرنے کے لیے انہیں پولیس میں ملازم تروایا تھا اور ابھی اس وقت بھی تلائی ہے کہ وہ انہی کی پناہ میں ہیں انہی کے گھر میں ہیں میاں والی میں انہوں نے اسے پناہ دے رکھی ہے انہی کے پناہ میں ہے کہ کہیں وہ زبان کھول کر ان کے گرفتاری کا باعث نہ بن سکے لہٰذا اب جو بشیر کو جو فرار کروایا گیا ہے اطلاع یہی ملی ہے کہ بشیر کو بجوایا گیا ہے غلام یاسین نیازی کے پاس کہ غلام یاسین نیازی سے کہہ دے کہ وہ اس وقت تک کراچی نہ آئے جب تک اس نادر مخصی قتل کیس کے شولے جو اس وقت آسمان سے باتیں کرے جب تک یہ معاملہ تھمتا نہیں ہے ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ کراچی نہ آئے ورنہ اس کے ساتھ سب جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائیں گے یہی بیان دینے کے لیے یہی پیغام دینے کے لیے جو ہے وہ انسپیکٹر بشیر احمد خان کو جو ہے بڑے افسروں نے جو ہے خاص ٹاسک دے کر جو ہے میہ والی بجوایا ہے تاکہ وہ جو ہے غلام یاسین نیازی کو ٹپکیاں دے اور انہیں حوصلہ دے کہ وہ وہیں پر رہے پکراچی آنے کی غلطی نہ کرے یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق ناظرین اسی کے ساتھ جاتا ہوں اللہ حافظ